ایک پہ گریہ کرتے تھے اس میں بھی دقت کرتے تھے نیزہ شرازی کے بہزار میں جب مجلس سے ہوتی تھی ستر ستر مشتہدین ایک وقت میں بیٹھتے تھے سو سو مشتہدین ایک وقت میں بیٹھتے تھے یہ مجلس ہو رہی ہے یہ مجلس سے آدھا مجلس سید و شہدہ ذکر مسائد ہمارے دوستوں سے ہمارے امانہ سے کہو کہ مسائد کے ذکر میں احتمام ذکر مسائد میں خاص احتمام دکھائی مسائد ذاکر میں وہاں پڑھنا شروع کی آیت اللہ السید و جلکہ انتقال و برحمت اللہ علیہ و انہوں نے واقعہ نقل کیا درسل نے مسائد پڑھنا شروع کی یہ جمعہ پر امیر ذایش عزی کے سامنے و ادخلت زینب بنت علی علی بن زیاد زینب بنت علی کو ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے یہ جملہ بڑا اس کے بعد ایک اور جملہ جو دل کو تو دیتا ہے جو انسان کو بے ساختا ہوں بلپور کر دیتا ہے مجھے نہیں ملوم میں اس کا ترمہ پیسے پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں توہاں آسان کرتے تھے اگر وہاں کہتے ہیں سب سے بوسیدہ سب سے پھٹا پرانا سب سے کہ اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے زینب کے بدل پر بوسیدہ لباس تھا ایک ایسا لباس جو کہ علی کی بیٹی کے شان کے مطابق نہیں تھا لباس اچھا ہوگا زہرہ کی بیٹی ہے علی کی بیٹی لیکن اتنا بوسیدہ ہوا کیسے جس لباس پر کوڑے لگے ہو جس لباس پر میزے کی امیہ لگی ہو جس لباس پر جو ہے سال خوبار سب کچھ موجود ہو وہ ارگل لگے جاتے ہو احمیر راہ شعظی کے سامنے میں جمعہ پڑھا گیا کہ ملویہ خورسانی سے کہا خورسانی سے بس بس اس سے آگے کچھ نہیں پڑھا آج یا نو بہتے کے قریب مجلس شروع تین گھنٹے کئی مشتہد مل کر روتے ہیں سی جملے پڑھا مار مار کر روتے ہیں آگے کی بیٹی اور ایسے دے بار رو رہے رو رہے رو رہے ختم نہیں ہی آزاداری ہے تھک جاتے تھے پھر کسی بندے کی چیز بلان دوتی تھی یہ جملہ دورہ تو پھر جوارہ گی جا شروع میرے آر آپ کی آسو خوش پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بنا ہوارے ہیں روح مردہ ہیں جو روح جوان ہوگی جو روح زندہ ہوگی بہاں آنکھ سے آسو مکلے گا یہ ان کا ارتباط ہے دیکھئے یہ ارتباط قوی ہے کہ ایک جملہ کافی ہے مجھنا دان کو اگر پڑا مقتل بھی سنائے جائے میرا آسو نہیں نکلتا کیوں کیا ہوگی مجھے روح مری ہوئی ہے مجھے